ہم بڑے عجیب و غریب محول میں جی رہے ہیں قدم قدم پہ گناہ کھڑا ہے اپنی حفاظت کرو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اپنے کانوں کی حفاظت کرو اپنے دل کی حفاظت کرو اپنی سوچوں کی حفاظت کرو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور ہو جائے گی تو سچے دل سے مافی مانگ لینا مافی میں دیر نہ کرنا مافی مانگ لینا مافی میں دیر نہ پوری کوشش کرنا جان بوجھ کے نہ کرنا جان بوجھ کے بھی ہو جائے پھر بھی مانگ لینا وہ کریم ہیں بڑا زیادہ اور اپنے اپنے فرائض ادا کرو اپنے نمازیں پوری رکھو اپنی نمازیں پوری رکھو صحابہ استطاعتو تو حج گو اگر صحابہ استطاعتو خوش دلی سے زکاة دو زکاة تو فرض ہے نا ہم نہیں دیتے کوئی لیکن قربان جو ہمارے بزرگوں پر آئے 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 بڑے سخی لوگ تھی حضرت حضرت سیدنا سعید بناصر رضی اللہ تعالی آپ کے پاس نے ایک بندہ آگیا اس نے آکے نہ آپ سے کچھ مانگا لیکن آپ نے ایک لاکھ درہم عطا فرمائے ایک لاکھ درہم عطا فرمائے وہ شخص رونے لگ پڑا تو آپ نے ایک لاکھ درہم دی ہے نا وہ رونے لگ پڑا آپ نے اسے فرمایا کیوں رو رہے ہیں کہتا ہے حضرت اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آپ جیسے سخیوں کو بھی زمین کھا جائے گی آپ نے فرمایا اس کو ایک لاکھ اور دو حضرت مولا مشکل کشاش شہرِ خدا ہے حیدرِ کرران تاجدارِ حلطہ سیدنا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وجہو الكریم آپ ایک دن اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے ایک چانے والا گزرہ اس نے عرض کی حضرت کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے خفا ہو گئے ہیں عرض کرتا ہے نہیں حضرت اللہ علی سے خفا نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کیوں ہو گئے ہیں عرض کرتا ہے حضرت کیسے لگتا ہے فرمایا سات دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمانی کوئی نہیں آیا ہے ہم زکاة دیتے ہوئے روتے ہیں نہیں پتر خوش دلی سے زکاة دو وہ کچھ نہیں رکھے گا تمہارا کہیں گناہ عطا کرے گا تمہیں واپس آئے شیطان کے بھاکاوے میں یہ ٹیکس ہے یہ کیا ہے خوش دلی سے اپنا فرض ادا کرو وہ بڑے سکھ حضرت سیدنا تلہ رضی اللہ تعالی صحابیہ نبی علیہ السلام حضرت تلہ بڑے سکھی تھے اور یہ میری بات یاد رکھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ید خلول جنتا بخیل کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا حضرت حدیث ہے نبی علیہ السلام لا ید خلول جنتا بخیل کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا کبھی بخیل نہ ہونا حضرت اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت جی جیسے جیسے اللہ ہمیں دیتا ہے نہیں کبھی بخیل نہ ہونا خوش دلی سے دینا شکریہ پہ دینا حضرت شکریہ پہ دینا اس نے دے دیا تیری کوئی کوالٹی نہیں جس کی وجہ سے تجھے دیا تجھے میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ تجھے دیا بس اس کا فضل ہے اس نے دے دیا شکریہ کرنا اپنے ارد گرد والوں پہ اپنے رشتے داروں کا دھیان رکھنا اپنے محلے داروں کا دھیان رکھنا ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا امام حسر رضی اللہ تعالیٰ میں نے کئی بار میں آگیا دوست مانگنے آگیا بہت زیادہ عطا فرمائے جب دوست چلا گیا تو یہ رونے لگ پڑے وہ بی بی کہتی ہے اگر تجھے پیسوں سے تنہی پیار تھا تو دیئے کیوں اب دے کے رو رہا ہے اس نے کہا میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میں نے اپنے دوست کو اتنے زیادہ پیسے دے دی اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں کیسا دوست ہوں میرا دوست اتنی دیر پریشان رہا اور مجھے پتہ نہیں یہاں تک کہ اس کو میرے پاس آنا پڑ گیا شکر کرو یہ جتنا محول بن رہے ہیں یہ سب نشکری کی وجہ سے ہے یہ سب اس سوچ کی وجہ سے ہے جو شیطان نے ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ مجھ میں کوئی کوالٹی ہے جو مجھے دیا گیا ہے سیدنا تلہا بڑے سخیتے دردی انہوں نے حضرت سیدنا عثمان اکنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پچاس ہزار درہم کرد لیے او ظاہر ہے نہیں دے سکے آخر وہ وقت آ گیا تو یہ حضرت عثمان اکنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے یہ پچاس ہزار لے کے آئے عرض کرتے ہیں حضرت آپ کا پچاس ہزار پر ہے یہ قبول فرما لے آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا صرف تیری سخاوت کی مجھے سے تاکہ تجھے سخاوت کرنے میں آسان نہیں ہوئے یہ تو حضرت جی ان عام باتوں پر اتنا اتنا تا کر دیا کرتے تھے زکاة فرض ہے حضرت کسی علم سے کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر کے ان کو اپنی معاملات بتا کے کہ آپ پہ کتنی زکاة فرض ہے انشاءاللہ گلے جمعہ مزید زکاة کے حوالے سے گفتگو کریں گے کیونکہ میرا جو مجموع